ہیلو چلڈرن بیلکم ٹو ایسا ایڈیوکیشن آج ہم لکھوائیں گے آپ کو پستک آلے پر سنسکرٹ میں نبند تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پستک آلے کا نبند کیسے لکھا جائے گا سنسکرٹ میں پستک دھن آلے برابر پستک آلے ہا پستک دھن آلے ہا مطلب ہوتا ہے پستک آلے ہا اس کا سندی بچھے دوتا ہے پستک آلے کا پستک دھن آلے ہا تو پستکا نام آلے ہا پستک آلے ہا کہتے ہیں پستکوں کا جو آلے ہوتا ہے وہ پستک آلے کہلاتا ہے پستکا نام آلے ہا پستکوں کا آلے پستک آلے ہا کہتے ہیں پستک آلے کہلاتا ہے آلے ہا مطلب ہوتا ہے گھر جو پستکوں کا گھر ہوتا ہے جہاں پر پستکے ہی پستکے ہوتی ہیں وہ کہلاتا ہے پستک آلے تو سندی بچھے دس کا ہوگا پستک دھن آلے ہا تتر بہو نام بشیہ نام پستکانی برٹتے وہاں بہت سے بشیوں کی پستکے ہوتی ہیں تو پستکالے میں کیا ہوتا ہے ترہ ترہ کی پستکیں ہوتی ہیں کوئی بھی جا کر جس کو جس میں انٹریسٹ ہے وہاں پر جا کر پڑھ سکتا ہے کوئی بھی وہاں پر پستک پڑھنے میں سمرت ہے کوئی بھی وہاں پر پستک پڑھ سکتا ہے پستکالے درلہ پستکانام سنگرہ بھونتی پستکالے میں درلہ پستکوں کا سنگرہ ہوتا ہے جو پستکیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی وہ آپ کو پستکالے میں مل جائیں گی پستکالے درلہ پستکا نام سنگرہ بھوانتی پستکالے میں درلہ پستکوں کا سنگرہ ہوتا ہے پستکالے تر بیدھم بیقتی گتہ بیدھیالی ساروجنی کا اچھا بھوانتی پستکالے تین پرکار کے ہوتے ہیں بیقتی گتھ بیدھیالی اور ساروجنی کا جو بیقتی گتھ پستکالے ہوتا ہے بیقتی گتھ پستکالے آدھیاپکا نام بدھی جیوی نام چاہ بھوانتی بکتیگت پستکالے ادھیاپکوں اور بدھی جیبیوں کا ہوتا ہے تو یہاں پر کیا بتا ہے پستکالے کا سندھی بکشد ہوتا ہے جو پستکالے شبد ہے اس کا سندھی بکشد ہوگا پستک دھن آلیہ مطلب پستکالےہ تو پستکا نام آلیہ پستکالےہ کتیتے پستکوں کا جو گھر ہوتا ہے وہ پستکالے کہلاتا ہے بہت سے بشیوں کی پستکیں ہوتی ہیں کوئی بھی بہت پستک پر سکتا ہے پستکالے میں درلپ پستکوں کا سنگرہ ہوتا ہے پستکالے تین برکار کے ہوتے ہیں بکتیگت بیدیالی اور سارو جنیک بیدیالی پستکالے ادھیاپکوں کا اور بدھی جیبیوں کا ہوتا ہے بیدیالی پستکالےہ بیدیالیہ سینگم بھوتی بیدیالی جو پستکالے ہوتا ہے بیدیالی پستکالے جو ہوتا ہے وہ بیدیالیہ کا انگ ہوتا ہے مطلب یہ جو پستکالے ہوتا ہے وہ اسکول میں ہوتا ہے بچوں کے لئے ہوتا ہے بیدیالیہ کا انگ ہوتا ہے نہیں پڑھ سکتا۔ سالبجین کے اشئو پستکالہ اشیو وہ دھانی پستکانی بھوانتی جو سالبجین کے اگر پستکالے ہوتا ہے اس میں ترے ترے کی پستکے ہوتی ہیں کوئی بھی جا کر ماں پر پڑھ سکتا ہے پستکالے ہاں گیان موٹرم ازدی پستکالے جو ہوتا ہے وہ گیان کا موٹر ہوتا ہے پستکالے میں جا کر ہم اپنا گیاں بڑھا سکتے ہیں گیانارج serait کر سکتے ہیں ایم گیاں بھنڈا رہا ہستی یہ گیاں کا بھنڈا رہا ہے پستکالے سے سنچالنا ہے ایک ہاں سمیتی بھوٹی پستکالے کے سنچالن کے لیے ایک سمیتی ہوتی ہے ایک ہاں پستکالے ادھیاکش نرواچتے ایک پستکالے کا ادھیاکش جو ہوتا ہے وہ نرواچت کیا جاتا ہے یا پرتدنم سونشتے سمیں آگتے جو پرتدن سونشت سمیں پر آکر پستکالے کا ادھاٹن کرتا ہے مطلب نشت سمیں پر آتا ہے پستکالے کو کھولتا ہے تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ پستکالے جو ہوتا ہے وہ پستکالے کا انگ ہوتا ہے اور ساربینک پستکالے جو ہوتا ہے اس میں ترہ ترہ کی پستکیں ہوتی ہیں مطلب وہاں پر کوئی بھی بیکتی آکے پڑھ سکتا ہے اور جو پستکالے ہوتا ہے وہ گیان کا مندر ہوتا ہے اور یہ گیان کا بھندار ہے پستکالے سے سنچالن آئے ایک سمیتی ہویتی ہے پستکالے کے سنچالن کے لیے ایک سمیتی کا گھن کیا جاتا ہے سمیتی ہوتی ہے ایک پستکالے کا عددی archivesie نیرواشت کیا جاتا ہے جب پہتے دن ٹھیک سمیہ پر آ کر پستکالے کا ادھ گھاٹن کرتا ہے پستکالے اس کو کھولتا ہے سہا پستکا نام آدان پردانیوں اپی بیوستہ کروتی بے پستکوں کے آدان پردان کی بھی بیوستہ کرتا ہے پستکالے بہونی سماچار پتراری اپی آگچن تھی پستکالے میں بہت سے سماچار پتر بھی آتے ہیں پستکالے نام استاپنین پرچارے اور چاہ سماجت سے مہان لابہ برتتے پستکالےوں کے استاپنا سے اور پرچار سے سماجت کا بہت لاب ہوتا ہے مہان لاب ہوتا ہے شکشہ پرچارس سادنیشو پستکالیا نام مہت پور استانم برتتے شکشہ کے پرچار کے سادن میں پستکالے کا مہت پور استان ہے مطلب جو پستکالے ہوتا ہے اس سے شکشہ کا پرچار پرچار بھی ہوتا ہے شام جنانا پستکانا کرنائے دھنم نا بھبتی جن لوگ کے پاس پستکیں خریدنے کے لیے دھن نہیں ہوتا تے اپی پستکالے ہم گتوہ وہ بھی پستکالے جا کر اچھا نسار ہم پستکانی پٹھنتی اچھا نسار پستکیں پڑھتے ہیں تو کیا بتایا گیا جو پستکالے ادھیاکش ہوتا ہے وہ پستکوں کے آدھان پردان کی بھی بیوستہ کرتا ہے پستکالوں میں کیا ہوتا ہے بہت سے سماجت پتر بھی آتے ہیں پستکالیا نام استعپنے پستکالےوں کے استعپنا سے اور اس کے پرچار سے سماج کو بہت لہب ہوتا ہے پستکالوں کی استعپنا سے اس کے پرچار سے سماج کو مہاں لہب ہوتا ہے شکچہ پرچار اس سے سادنیشو شکچہ کے پرسار کے سادھن میں پستکالے مہتپورستان رکھتے ہیں وہ جن لوگ کے پاس پستکیں غریدنے کے لیے دھن نہیں ہوتا بیبی پستکالے جا کر اچھا انسار پستکیں پڑھتے ہیں پستکالے سے بہوا نیمہا اپی سنتی پستکالے کے بہت سے نیم بھی ہوتے ہیں تطر کولا حلم ناکر نیم بھاکشور نہیں کرنا چاہیے کولا حل نہیں کرنا چاہیے عدد گیان بردن آئے آج گیان بردن کے لیے پستکالے سے مہتی آوشکتہ اس تھی پستکالے کی بہت آوشکتہ ہے آج گیان کو بگھانے کے لیے گیان بردن کے لیے پستکالے کی بہت آوشکتہ ہے تو یہاں پہ کیا بتائی ہے کہ جو پستکالے ہوتے ہیں ان کے بہت سے اپنی نیم ہوتے ہیں جیسے کہ وہاں پر شور نہیں مچانا چاہیے کولا حل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ماں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اگر شور مچائیں گے تو وہ پل نہیں پائیں گے تو آج گیان بردن کے لیے پستکالے کی بہت آدھیک آوشکتہ ہے تو یہ تھا آپ کا پستکالے پر نیوند اس میں کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے تو جرا سا آپ کو چینج کرنا ہوگا اور پھر آپ کو پورا یہی لکھ دینا ہوگا نیوند تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا نیوند آیا ہے جیسے کہ آتا ہے میرا پستکالے تو اس میں بھی آپ کو جرا سا چینج کرنا ہے سٹارٹنگ میں پھر پورا کا پورا نیوند آپ ایسے ہی لکھ دیں گے اگر آتا ہے بدھیالے کا پستکالے بدھیالے میں پستکالے تب بھی آپ کو یہی لکھنا ہے بس ایک دو لائنیں چینج کرنی ہوتی ہیں باقی آپ کو پورا ایسے ہی لکھ دینا ہے اور اگر انوچھت آتا ہے تو انوچھت لکھنے کے لئے آپ اس میں جو ہم نے نمبر ڈالیں اور پورا گدھے کی طرح لکھ دیں گے ایک کے بعد ایک لائن لکھیں گے اور پورا گدھے کی طرح لکھیں گے پیراگراف کی طرح لکھ دیں گے تو وہ ہو جائے گا انوچھت آپ کا اور یہ ہے نیوند اگر نیوند آتا ہے تو اس طرح سے لکھ دیں گے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجو ہمارے چینل اس ہے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ شیئر نہیں کرتے اس کو شیئر بھی کر دیا کریں تینک یو